بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین کرام آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی کون کس کا قاتل جس کے مصنف خود احمد یار خان ہی ہیں اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر تین ہے مجھے امید ہے آپ کو میری ایک آوش پسند آئی ہوگی آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے دوسرے تانگہ بان نے بیان دیا کہ اسے ایک آدمی نے روکا اور کہا کہ اس تانگے کو پکڑنا ہے جو مانگو گے دھونگا میں نے اس سے پچیس روپے مانگے وہ مان گیا میں نے گھوڑا دھڑایا اور اس سے پوچھا کہ کیا قصہ ہے اس نے جواب دیا کہ ایک آدمی ہمارے محلے کی ایک لڑکی کو بھگا کر لے جا رہا ہے اسے پکڑ کر پولیس کے حوالے کرنا ہے اگلا تانگہ کچھے میں اتر گیا تو میں نے تانگہ سڑک سے اتار کر اس کے پیچھے ڈال دیا اس آدمی نے مجھے کہا اگر اس سے لڑکی چیننے میں تم میری مدد کرو تو میں تمہیں پچاس روپے الگ انام دوں گا میں نے سودا قبول کر لیا بہت دور جا کر اگلا تانگہ رک گیا میں نے اپنا تانگہ اس کے قریب روکا وہ میرے تانگہ سے کود کر اترا اور مجھے کہا آ جاؤ دوست اور اس نے للکار کر کہا آ جا انور اب دیکھتا ہوں تم بھاگ کر جاؤ گے کہا میں ابھی تانگے میں سے اتر ہی رہا تھا کہ دوسرے تانگے سے ایک آدمی نکلا شاید وہی انور تھا جسے میری سواری نے للکارہ تھا چاندنی بڑی صاف تھی اس نے چاکو کا وار میری سواری پر کیا میری حمد نہ ہوئی کہ میں اس کی مدد کرتا تو دوسرے آدمی نے اسے جا لیا اور اسے چاکو پر چاکو مارنے لگا اس آدمی نے شور شرابہ کیا ہائے ہائے بھی کی اتنے میں دوسرے تانگہ بان نے اپنا تانگہ موڑا اور مجھے پکار کر کہا بھاگ یہاں سے بھائی اور ہم تانگے موڑ کر وہاں سے بھاگ آئے میں پچاس روپیوں کے لالچ میں اپنی سواری سے پچیس روپے کرایا بھی نہ لے سکا دونوں تانگہ بانوں کے بیانوں سے میری اور کھوجی کی کیا سرائی صحیح نکلی میرا خیال تھا کہ لڑکی کو آشک علی لے جا رہا تھا لیکن وہ انور تھا اس وقت آشک علی تھانے سے گھر جا رہا تھا تانگے بانوں کے بیان کے مطابق یہ وہی وقت تھا جب میں نے آشک علی کو تھانے سے گھر جانے کی اجازت دی تھی اور اسے کہا تھا کہ صبح و نو بجے تھانے میں پہنچ جانا معلوم ہوتا ہے کہ وہ تھانے سے گھر جا رہا تھا کہ راستے میں اسے انور اور راحت تانگے میں بیٹھے نظر آئے انور نے یہ سوچا تھا کہ اڈے سے بس پر سوار ہونے کے بجائے وہ شہر سے باہر بس روک کر سوار ہو جائے گا جہاں اسے اور راحت کو کوئی نہیں دیکھ سکے گا معلوم نہیں ان کی منزل کیا تھی آشک علی قتل ہو گیا راحت اور انور کو ڈاکو اپنے ساتھ لے گئے اور ٹنڈل نے مجھے پیغام بھیجا کہ انور کی لاش تمہیں مل جائے گی اب کوئی شک نہیں رہ گیا تھا کہ آشک علی کے باپ کو زہر راحت نے دیا اور انور اس کے جرم میں شریک تھا راحت علی نے آشک علی کو ایاشی کا ذریعہ بنا رکھا تھا وہ دراصل انور کو چاہتی تھی میرا مسئلہ یہ تھا کہ ان دونوں ملزموں کو زندہ پکڑنا تھا جو بظاہر ممکن نظر نہیں آتا تھا ٹنڈل کو پکڑنے کے لیے مجھے پولس کی زیادہ نفری کی ضرورت تھی میں نے اپنے اے ایس آئی کو پاس بٹھا کر واردات تفتیش اور اس دوران پیدا ہونے والے حالات کی تفصیلی رپورٹ تیار کرنی شروع کر دی میں یہ رپورٹ ہیڈکوارٹر کو بھیج کر وہاں سے کافی مدد حاصل کرنا چاہتا تھا تاکہ ٹنڈل کو پکڑ سکوں دن بھر ہم رپورٹ لکھتے رہے رات کو میں ذرا جلدی سو گیا کئی دنوں کی مسلسل بھاگ دوڑ نے تھکا دیا تھا کونسٹیبل نے جب مجھے جگایا تو صبحوں کے پانچ بج رہے تھے وہ مجھے اطلاع دینے آیا تھا کہ ایک لاش ملی ہے میں آنکھیں ملتا ہوا کوارٹر سے دفتر کی طرف چلا تو کونسٹیبل نے کہا ادھر نہیں ملک صاحب ادھر وہ مجھے تھانے کے آہاتے سے باہر اور پھر پچھوارے لے گیا وہاں ایک اور کونسٹیبل کھڑا تھا اور اس کے قریب ایک بوری رکھی تھی بدبو بتا رہی تھی کہ اس میں لاش ہے ادھر سے گزرنے والے ایک آدمی نے جو بوری کے قریب کھڑا تھا یہ بوری دیکھی تھی بوری کا مو بند تھا اس آدمی نے ہاتھ لگایا اور اسے بدبو بھی آئی تو اس نے تھانے میں اطلاع دی میں نے بوری کھلوائی اندر سے ایک لاش نکلی اس کے گھٹنے سینے پر تھے اور سر کاٹ کر الگ رکھا ہوا تھا بوری میں سے ایک کاغذ نکلا جس کا سائز بچوں کی کوپی کے کاغذ جتنا تھا بھدے حروف میں اس پر ہندی زبان میں میرا ادھورا نام لکھا ہوا تھا ملک یار خان کو ملے نیچے لکھا تھا تمہاری امانت واپس ہے رسید پرچا نہیں چاہیے اس کو ہم نے سزا دے دی ہے اس نے قبولا ہے کہ لڑکی کے خامن کو اس نے لڑکی کے ہاتھ سے زہر پلایا تھا پھر اس نے لڑکی کو گھر سے بھگایا ہے اور راستے میں ایک اور آدمی کو قتل کیا ہے لڑکی رازی خوشی ہے اس کا فکر تم مت کرو ٹنڈل یہ لاش رات کے وقت ڈاکو رکھ کر گئے تھے میں لاش تھانے لے گیا انور کے باپ کو بھولایا اسے لاش کا چہرہ اس طرح دکھایا کہ میں نے اس کا کٹا ہوا سر اس کے کندھوں کے ساتھ رکھ دیا تھا اس کی ٹانگیں سیدھی نہیں ہو رہی تھی کیونکہ اکڑ گئی تھی میں نے اوپر چادر ڈال دی تھی صرف چہرہ ننگا رکھا اس کے باپ کو یہ نہیں بتایا گیا کہ سر الگ ہے اس نے چہرہ دیکھا تو اچانک چکرا کر گرا اور بے ہوش ہو گیا میں نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دی باپ جلدی ہوش میں آ گیا اس نے کہا کہ یہ اس کے بیٹے انور کی لاش ہے اس کے بعد وہ کچھ نہیں بولا یہ شخص بارہ تیرہ روز بعد بیان دینے کے قابل ہوا تھا اس کا دماغی توازن بگڑ گیا تھا ٹنڈل ڈاکو نے انور کی لاش بھیج کر اور لڑکی کو اپنے پاس رکھ کر مجھے چیلنج کیا تھا جو میں نے قبول کر لیا اور تہیہ کر لیا کہ ٹنڈل کو اپنے ہاتھوں پکڑوں گا میں نے پلان بنانا شروع کر دیا ٹنڈل اور اس کے گروہ کی نکل و حرکت کی اطلاعیں دینے کے لیے مخبروں کا جال بچھا دیا گیا دو مہینے بعد مجھے اطلاع ملی کہ ٹنڈل اپنے سات آدمیوں کے ساتھ ایک جگہ ٹھہرا ہوا ہے یہ چھوٹا سا ایک گاؤں تھا میں نے رات کے وقت دس کانسٹیبلوں کی مسلح نفری سے چھاپا مارا مگر معلوم ہوتا تھا کہ مخبری دوغلی ہوئی ہے ٹنڈل کو اطلاع مل چکی تھی کہ میں آ رہا ہوں وہ بھاگ سکتا تھا لیکن اس نے میرے مقابلے کے لیے مورچہ بندی کر لی تھی اس نے گاؤں کا گھیرہ مکمل ہونے ہی نہیں دیا پہلی گولی اس کی طرف سے آئی پھر دونوں طرف سے گولیاں چلنے لگیں گاؤں کے اندر گئے تو ٹنڈل اور اس کے سارے آدمی نکل گئے تھے اگر میرے ساتھ پنجابی اور پتھان کانسٹیبل ہوتے تو میں ضرور کامیاب ہو جاتا مگر میرے ساتھ صرف ایک مسلمان اور ایک سکھ کانسٹیبل تھا باقی پانچ ہندو تھے اس کے بعد مجھے کوئی موقع نہ ملا کیونکہ ایک ہی مہینے بعد مجھے ایک لمبی سپیشل ڈیوٹی پر دلی بھیج دیا گیا یہ خونی ڈراما ایک بڑے آدمی کی حوص کی وجہ سے کھیلا گیا جس نے دس ہزار روپے کے عوض نوجوان لڑکی سے شادی کی وہ خود قتل ہوا اس کا جوان بیٹا بھی قتل ہوا ایک اور ماں باپ کا اکلوتا جوان بیٹا ڈاکووں کے ہاتھوں قتل ہو گیا اور وہ نوجوان لڑکی جسے کسی باعزت گھر میں آباد ہونا تھا ہمیشہ کیلئے ایک ڈاکو کی داشتہ بن گئی